نمسکا سپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان آج آپ دیکھیں گے کہ نریندر موڈی نے کیسے پشمی اتر پردیش کا سمی کرن سیٹ کرنے کی کوشش کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کرحل میں اکھلیش یادف کے خلاف پی اے موڈی نے سب سے بڑا داؤں چل دیا ہے یو پی پنجاب کو دہلانے کی کیا ہے پاکستان کی سازش اور بھارت کے بجٹ پر کیسے ہیں پاکستان کی نظر اس کی علاوہ ہوگی دیش دنیا کی کئی بگ نیوز لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں پانچ راجوں کے چناو کی بڑی خبریں دیکھئے سیاست سوپر ایٹ ایک منٹ میں راج نیتی کا پورا اپ ڈیٹ پانچ راجوں میں چناو کی تیاری کے بیچ کل سنصد میں بجٹ پیش کیا جائے گا لگاتار دو سال سے جاری کورونا کوہرام سے پراہمام کر رہی ویوستہ کو نئی اونچائی پر لجانے کے لیے اپ ڈیٹ پیش کریں گی پردھان منٹری نریندر موڈی نے سبھی دلوں کی سانصدوں سے بجٹ سطر میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ بجٹ کے ذریعے سرکار کسان، گرامیڑ، نوجوان، غریب، مہلائیں، دلت، پچھڑے، اتی پچھڑے، اگڑے، سرکاری کرمچاری، چھوٹے بڑے ویعاپاری، چھوٹے بڑے ادیوگ پتیوں کو تحفہ دینے کی کوشش کریں گی ٹیکس چھوٹ کے دائرے پر سب کی نظر ٹھیکی ہوئی ہے بجٹ سے پہلے آج ویتومنتری نے سنصد میں آرثک سرویکشن پیش کیا ویتوورس 2022 تیس میں جی ڈی پی کی وکاس در آٹھ سے ساڑے آٹھ فیصدی رہنے کا انمان جتائے گیا ہے آرثک سروے کے بعد پردھان آرثک سلاکار راجیو سانیال نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے پاس اب 636 ارب ڈالر کا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے پرتیبندھوں میں بندھی چناؤی ریلی اور روڈ شو کو یونتو چناؤ آیوگ نے 11 فروری تک وستار دینے کا فیصلہ لیا ہے لیکن اس میں تھوڑی ٹھیل دی ہے نئے نیموں کے مطابق ایک ہزار لوگوں کے ساتھ ریلیاں کی جا سکتی ہیں انڈور سبھاؤں میں پانچ سو لوگوں کی بیٹھنے کی اجازت ہوگی جبکہ پرتیاشی کے ساتھ دور ٹوڈور کیمپین میں بیس لوگ جا سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ 8 جنوری کو چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد 15 جنوری کو چناؤ آیوگ نے بڑی ریلیوں اور سبھاؤں پر پرتیبندھ لگا دیا تھا جسے 22 جنوری کو دوبارہ بڑھائے گیا تھا اب 31 جنوری کو دوبارہ بڑھا کر اسے 11 فروری تک کر دیا گیا ہے لیکن اس میں چھوٹ بڑھا دی گئی ہے پرتیبندھ کی وجہ سے ہی امیت شاہ اور یوگی آدھتنات دور ٹوڈور کیمپین کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی نے ورچوال ریلیاں کی ہیں تو وہیں اکھلیش یادو اور جیند چوتھری شہر شہر گھوم کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں سبھی نیتا ورچوالی ووٹ بینک کو ساتھ رہے ہیں پشمی اتر پردیش کے ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے آج پردھان منتری نریندر موڈی نے ورچوال ریلی کو سمبودھت کیا پی ایم موڈی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی سرکار میں کسانوں کو کافی فائدہ ہوا ہے پردھان منتری موڈی کی سمبودھن کے ترنت بعد کسان نیتا راکیش ٹکیت ٹی وی نائن بھارت ورش پر آئے انہوں نے پی ایم موڈی کے دعویوں کو خارج کر دیا پردھان منتری کو جو بھی ڈاٹا دے کوئی بھی کسی بھی چھیتر میں بھی جا کیونکہ پردھان منتری کو کسی بھی اس میں جائیں گے تو ان کو سب جانکاری نہیں ہوتی ان کو اوہتھینٹیک ڈاٹا کو دینا چاہیے جو ستے پہ آدھاریت ہو آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیت کی اگوائی میں ہی پشمی اتر پردیش کے کسانوں نے موڈی سرکار کے نئے کرشی کانون کا ویروت کیا تھا کڑیب ایک سال تک ڈیلی کی دہری پر کسان بیٹھے رہے تھے موڈی سرکار کو کرشی کانون واپس لینا پڑا تھا پنجاب میں چنانوی جنگ کا آپچاریک آگاز ہی تین پارٹیوں کے چاروں دیگجوں نے چنانوی پرچا داخل کیا مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی نے برنالا زلے کی بھدوڑ ویدھان سبا سیٹ سے نامانکن بھرا چننی نے ستھا میں واپسی کا دعوہ کیا ہے پانچ بار کے سی ایم رہے شروع منی اکالی دل کے سرپرست پرکاش سنگھ بادل نے لمبی سیٹ اور سخبیر بادل نے جلال آباد سے نامانکن بھرا ہے وہیں اپنی پارٹی بنا کر چنانوی میدان میں اترے پورو مکھی منتری کیپٹن امرندر سنگھ پٹیالا سے میدان میں آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں ایک چرن میں 20 فروری کو ووٹنگ ہوگی اس کے لیے ایک فروری تک نامانکن ہونے ہیں مدگڑنا دس مارچ کو ہی ہوگی سنسد کے گلیارے سے آئی ہے یہ تصویر سماجوادی پارٹی کے سنرکشک اور سنسد ملائم سنگھ یادو جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو سامنے اسمرتی ایرانی کھڑی تھی کیندری منتری ایرانی نے نیتا جی کے پیر چھو کر ان سے آشیرواد لیا ملائم نے اسمرتی کے سر پر ہاتھ رکھا سیاسی گلیارے میں اسے دلی سے یوپی چناؤں میں یادووں کو ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دراصل اسمرتی ایرانی امیتھی سے سانسد ہیں وہ اتر پردیش چناؤں میں پارٹی کو جتانے کے لیے سکری ہیں راج نیتک جانکار مان رہے ہیں کہ اسمرتی ایرانی ملائم سنگھ سے آشیرواد لے کر یادو ووٹ بینک کو ساتھ رہی ہیں دوہزار چودہ دوہزار سترہ اور دوہزار انیس میں جو یادو ووٹ بینک کٹ کر بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اسے برقرار رکھنے کی کوشش ہے ملائم سنگھ کی چھوٹی بہو اپنڈا یادو حالی میں بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ ملائم سنگھ نے دوہزار انیس میں ناریندر موڈی کو دوبارہ پی ایم بننے کا آشیرواد دیا تھا یہ تصویر تب کی ہے جب پریانکا گاندھی پنکھڑی پاٹھک کے لیے ووٹ مانگنے پہنچی تھی نویڈا پریانکا نے کالی باڑی مندر میں شیش نواکر پوجہ آرچنا کی پارٹی کے لیے جیت کا آشیرواد مانگا اس کے بعد گھر گھر پہنچ کر لوگوں سے ملاقات کی پنکھڑی پاٹھک کے سمرتھن میں ووٹ مانگا اور یوگی سرکار پر پرہار بھی کیا یہاں کی سرکار ایک تانس آئی ہے اور اس نے لوگ تنتر کو اگنام ختم کر رکھا ہے وکاس کے کاری ہو نہیں رہے ہیں بڑے بڑے ویجیابن ہو رہے ہیں چناؤ کے سمیں دھرم اور جاتی کی بات ہو رہی ہے لیکن وکاس کی بات نہیں ہو رہی ہے یو تو پریانکا گاندھی ورچولی کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتی رہتی ہے لیکن اب وہ میدان میں اتر چکی آپ کو بتا دیں کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں نارے کے ساتھ اس بار چناؤی میدان میں اتری پریانکا گاندھی مہیلہ بریگیٹ کے بھروسے یو پی کی ستہ میں ساجدار بننے کی کوشش میں ہے اب مجھے لگ رہا ہے میری قسمت اتنی تو اچھی ہے نہیں کہ ہر بار بچ جاؤں گا یہ ہیں حیدر علی خان عرف حمزہ میہ جو آزم خان کے گڑھ میں اتر کر آزم خان کے بیٹے کو چنوٹی دے رہے ہیں بری جے پی کی صحیح ہوگی اپنا دل ایس کے چناؤ چند پر چناؤی میدان میں اترے حمزہ میہ نے آروپ لگایا ہے کہ عبداللہ آزم اور سماجوادی پارٹی کے گنڈے ان کی ہتیا کرا سکتے ہیں نواب خاندان کے حمزہ میہ سوار ٹانڈا سیٹ سے اپنا دل کے پرتیاشی ہیں جبکہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم ان کے مقابلے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں اس سے پہلے عبداللہ نے اپنی حتیہ کی آشنگ کا جتائی تھی آپ کو بتا دیں کہ حیدر علی خان کو پہلے کانگریز نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا تھا کانگریز چھوڑ کر حیدر نے انوپریہ پٹیل کی پارٹی جوائن کی اور عبداللہ کے خلاف میدان میں اتر گئے وردی پہن کر چناؤی صبح میں استیفے کا اعلان کرنے والے یہ ہیں عجید بھڑانا یہ بلند شہر میں ونوی بھاگ کے داروگا تھے 35 سال سے نوکری کر رہے عجید بھڑانا سماجوادی پارٹی اور رلڈی پرتیاشی کی چناؤی چوپال میں وردی پہن کر پہنچے اور مائک کھام کر اپنے استیفے کا اعلان کر دیا عجید بھڑانا کی استیفے کی ڈی ایف او بلند شہر نے بھی پوشتی کیا استیفہ دیتے ہوئے بھڑانا نے بی جے پی نتاؤں پر جم کر بھڑاس نکالیا اجید بھڑانا کا یہ استیفے والا ویڈیو سوشل میڈیا پر زبردست وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بلند شہر میں پہلے چرن میں ووٹنگ ہونی ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر